بسم اللہ الرحمن الرحیم گورے کی ریسرچ اور حضرت داتا گنج بخش کے دربار سے جواب وہ انگلستان میں بیٹھا قرآن پر ریسرچ کر رہا تھا گوروں کو ویسے ہی ریسرچ کا شوق ہوتا ہے اس نے سوچا قرآن پر ریسرچ کرنی چاہیے گورے نے جب سورہ نمل میں یہ واقعہ پڑھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بلکیس کو حاضر کرنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ کے دربار میں موجود آپ کے ایک وزیر نے کہا کہ میں ایک پل میں یعنی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے حضور پیش کر دوں گا پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے گورے نے جب یہ سب پڑھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اس نے بڑی ریسرچ کی مگر اس کو جواب نہیں ملا وہ بڑے بڑے مسلمان سکالروں عالموں سے ملا مگر جواب اسے مطمئن نہ کر سکا اس کو کچھ لوگوں نے کہا تم پاکستان کیوں نہیں جل جاتے وہاں بڑے بڑے علماء اور مدارس ہیں شاید تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے خیر وہ پاکستان آ گیا اس کو جو جماعت پاکستان لے کر آئی وہ اسے یعنی گورے کو کبھی کہیں لے کر جاتے تو کبھی کہیں لے کر جاتے عالموں سے بتاتے کہ اگر ولی کوئی کام کرے تو وہ کرامت ہے اور اگر نبی سے کوئی واقعہ رونما ہو تو وہ موجہ کہلاتا ہے انہوں نے اسے قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مطمئن نہ ہوا خیر چونکہ وہ لاہور میں تھا تو انہوں نے کہا آپ کو لاہور کی سیر کرواتے ہیں لاہور گھومتے گھومتے مینار پاکستان اور شاہی قلعہ دکھاتے ہوئے جب وہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دربار کے آگے سے گزرے تو اس نے کہا گاڑی روکو بولا یہ کیا ہے ادھر کیا ہے ساتھ والوں نے ٹالنا چاہا چلیے یہاں کچھ نہیں ہے مگر اس نے کہا مجھے تو یہاں سے ایسی خوشبوع رہی ہے جو پہلے میں نے کبھی زندگی میں نہیں سونگی تھی مجھے پہلے ادھر لے کر چلو جیسے ہی دربار کے اندر گیا کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بزرگ ہاتھ میں ایک کیتلی لیے کہتے ہیں چائے پیو گے گورے نے کہا یس بزرگ نے اپنے پیچھے سے ایک کپ ہاتھ میں لیا اس میں چائے ڈالی اور گورے کو پیش کی گورے نے جیسے ہی وہ کپ پکڑا تو گرا اور بے ہوش ہو گیا جیسے ہی ہوش میں آیا تو کہا وہ بندہ کہاں ہے بہت ڈھونڈا مگر وہ بندہ نہ ملا پوچھا گیا کہ آخر ہوا کیا ہے اس نے کہا جس جواب کے لیے میں نکلا تھا بڑے بڑے عالموں سے ملا تسلی نہیں ہوئی وہ جواب مجھے یہاں مل گیا ہے اس نے کہا وہ کپ جس میں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کافی پیتا تھا یہ وہی کپ ہے ان بزرگ نے مجھے اس کپ میں چائے پیش کی اور مجھے جواب دیا کہ جیسے تمہارے گھر سے یہ کپ یہاں آیا ہے ویسے ہی تخت بلکیس وہاں سے یہاں پہنچا تھا وہ شخص مسلمان ہو گیا اس نے بقیہ زندگی وہیں گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہوا اور وہیں اس کی تدفین ہوئی آج بھی اس کی قبر وہاں موجود ہے فاروق احمد اس کا نام رکھا گیا مزار کے نیچے لنگر خانے کے پاس آج بھی اس کی قبر موجود ہے دوستوں سوچتا ہوں کہ ہزاروں لوگ گزرتے ہیں مگر خوشبو کسے آئی کہتے ہیں زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے وقت آپ کا ہے چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو منزل تو ملے گی بھٹک بھٹک کر ہی سہی گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما موسیقی 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 موسیقی